ویورز اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ فیمیلز وہ اکثر شکایت کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ جی ان کا جو ہے پارٹنرز ان کی طرف ٹریک نہیں ہوتے ان کے اس طرح سے جو ہے وہ توجہ نہیں دیتے اور ان کو پیار نہیں کرتے چار چیزیں آج ایسی میں بتاؤں گی جو کہ اگر کوئی بھی فیمیل جو ہے اس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں تو ان کا مرد کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا اور نہ ہی وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ فیمیل اپنے شوہر کو ٹریک نہ کرے یا اس کا مرد جو ہے اسی کے ساتھ نہ رہے وہ چار چیزیں کون سی آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے السلام علیکم جی میں ہوں رکر طاہرہ رباب میں ایک مہین نفسیات ہونے کے ساتھ ساتھ ریلیشنشپ تیارپسٹو اور سیکس تیارپسٹو ویورز اچھ ہم بات کریں گے کہ وہ چار چیزیں ایسی کون سی ہیں جو کہ اگر عورتیں اپنے اندر ان کو دیولپ کر لیں تو ان کے شوہر جو ہیں ان کا مر جو ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کو یہ طلب ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں اور جائے وہ چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی اکثر میں دیکھتی ہوں کہ میری کلائنٹس پہ آتی یہاں پہ ریپورٹ کرتے ہیں اور وہ اس طرح کی شکایات جو اکثر ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتی پہلی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفحہ ستھرائی کا خیال جو ہے بہت زیادہ رکھیں عورتیں جو ہیں وہ جب کھانا بنا رہی ہوتی ہیں جب گھر میں باقی ساری چیزیں کر رہی ہوتی ہیں تو جب ان کے شوہر کے آنے کا ٹائم ہوتا تو اسی طرح سے ہی اپنے آپ کو صاف ستھرائی کیے بغیر جو ہے وہ اپنے شوہر سے جو ہے ہم مل لیتی ہیں یا ان کو ریسیف کرتی ہیں یا ان کے ساتھ ٹائم گزارنے کی کوشش کرتی ہیں سو کوشش یہ کریں کہ اپنی صفحہ ستھرائی کا بہت زیادہ خیال لگتے ہیں خاص طور پر جو باڈی کے اوپر غیر ضروری بال ہوتے ہیں عورتوں کے خاص طور پر وہ بہت ہی انوانٹڈ ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے وہ اٹریکشن بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کے لیے بہت انوانٹڈ ہوتے ہیں اور انوانگ ہوتے ہیں برے لگ رہے ہوتے ہیں سو کوشش یہ کیجئے کہ جو انوانٹڈ بال ہوتے ہیں خیر ضروری بال ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے پر اس کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ صاف جو ہے وہ ضرور کیجئے اور اپنی صفحہ ستھرائی کا خیال جو ہے وہ ضرور رکھیں یوزلی فیمیلز جو ہے وہ اپنے انڈر گارمنٹس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ وہی پہنتی رہتی ہیں بار 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 وہی پہنتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں سے سمیل جو ہے وہ خاص طور پر بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہے کوشش یہ کریں کہ آپ اٹلیسٹ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر روز آپ اپنے انڈر گارمنٹس چینج کریں مگر اگر آپ ہر روز اپنے انڈر گارمنٹس نہیں چینج کر سکتیں تو پھر اٹلیسٹ ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے اس کو ضرور جو ہے وہ واش کریں ویسے ریکمینڈڈ یہ ہی ہے کہ خاص طور پر جو پینٹیز ہیں اپنی وہ روزانہ آپ چینج کریں اور تاکہ آپ کا ایک تو آپ کی اپنی صحت جو ہے وہ بہتر رہ سکے آپ کے پرائیوٹ پارٹس کی ہیلٹ جو وہ منٹین ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہ جو ایک باڈی سے سمیل آ رہی ہوتی ہے جو کہ لوگوں کے لیے ورسیب ہو سکتی ہے وہ جو ہے وہ سمیل جو ہے وہ ختم ہو سکے یعنی آپ کی صفائی ستھرائی نہ صرف اپنی صحت کے لیے ضروری ہے بلکہ آپ کے پارٹنر کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ اپنے شوہر سے میٹ کریں جب آپ اپنے مرد سے میٹ کریں اپنے پارٹنر سے ملیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنے دانت جو ہے وہ برش کریں آپ سے سمیل نہیں آنی چاہیے آپ کے بال جو ہے وہ واشٹ ہوں کیونکہ وہ تھوڑا سا بالوں میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں چیزیں کر رہی ہوتی تو ایک اچھا شاور لینا تو فکرس بہت زیادہ ضروری ہے مگر اپنی صفائی ستھرائی اس کے ساتھ بہت ضروری ہے بالوں کا صاف ستھرہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے یعنی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے جسم کی صفائی ستھرائی کا خاص طور پر بہت زیادہ خیال لکھیں اور اس میں خاص طور پر غیر ضروری بال اور اپنی سکن کو صاف رکھنے کی میں یہ نہیں کری بہت مہنگی پروڈک سے استعمال کریں مگر اپنی سکن کو صاف ستھرہ رکھنے کی کوشش جو ہے وہ کریں اسی طرح سے جو ہے وہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اپنے جو ضروری بال ہیں ان کو صاف کیجئے اور اس کے ساتھ اپنے جو انڈر گارمنٹ سے ان کو مناسب ٹائم کے اوپر چینج کیجئے اور صاف ستھر انڈر گارمنٹ جو ہیں وہ ضرور پہنے تاکہ آپ کی صحیح بھی صحیح رہے اور آپ کے پارٹنر کے لیے دوسری امپورٹنٹ چیز جو اچھی خوشبو استعمال کیجئے اچھی خوشبو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ اچھی خوشبو ہر انسان کے لیے اپنی ہو سکتی ہے تو آپ کے پارٹنر کو جو خوشبو اٹریکٹ کرتی ہے یا جو آپ کو خود اچھی لگتی ہے اس خوشبو کو استعمال کیجئے تاکہ آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہو جائے یعنی آپ کے ساتھ رہے ہو تو آپ کی خوشبو جو ہے اس کو بہت زیادہ جو آپ کی طرف اٹریکٹ کر سکتی ہے کیونکہ ہر انسان کا ایک باڈی آرڈر ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص قسم کی سمیل ہوتی ہے ہر انسان کی جسم کی تو کوشش یہ کریں کہ ایک اچھی خوشبو جو ہے وہ لگا کے رکھیں بکرز خوشبو جو ہے وہ آپ کو نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے بلکہ آپ کے پارٹنر کی طرف آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ بھی اس سے بھڑنا شروع ہو جاتی ہے خوشبو کا استعمال جو ہے وہ ضرور کیجئے اور خاص طور پر جب آپ اپنے شوہر کے ساتھ انٹیمیٹ ہو رہے ہیں اور قریبی تعلق بنا رہے ہیں تو اس وقت تو خاص طور پر جو ہے وہ خوشبو کا استعمال ہونا چاہیے تیسری ایک ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا شوہر آپ کا ہزبن جو ہے وہ گھار آئے یا گھار آئے یا نہ آئے جو بھی یعنی جب بھی آپ ان سے ملیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ کے چہرے کے اوپر سمائل رہنی جائیے بہت سمائل جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے چاہے نیگٹیو چیزیں ہو بھی رہی ہوں ای نو کہ بہت سارے گھروں میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہو رہے ہوتے ہیں اور بہت سارے پرابلمز عورتیں جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہوتے ہیں انہیں ہر وقت ہم سمائل نہیں نہیں دے سکتے بٹ صرف اس ٹائم کے لیے جب آپ اپنے پارٹنر سے مل رہے ہیں جب آپ ان سے بات کر رہے ہیں جب ان کے ساتھ بیٹھوئے ڈسکشن کر رہے ہیں یا ابھی وہ آفیس سے آئے ہی ہیں تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اپنے چہرے کے اوپر جو ہے وہ سمائل رکھیں اور سمائل کے ساتھ ان کو ویلکم کریں اور سمائل کے ساتھ ہی ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں کیونکہ جب وہ آپ کا ڈاؤن اور سائد اور غوسے والا جو موڈ آپ کا یا فیس دیکھتے ہیں تو then ان کی اپنی انرجی جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے مگر جب آپ سمائل کے ساتھ آپ ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سمائل کے ساتھ آپ ان سے ملتے ہیں تو گھر آنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ فینومنا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گھر جانا ہے and there is somebody who is waiting for him جو کہ سمائل کے ساتھ اس کو رسیف بھی کرتے ہیں so سمائل اپنے چہرے کے اوپر ضرور رکھئے yes گھر کی بہت ساری باتیں بہت سارے معاملات بہت سارے پریشانیاں ہیں مگر وہ جو ایک لمحہ when you are just perceiving somebody جب آپ اپنے اپنے ہسپن کو جو ہے وہ گھر آنے کا ٹائم ہے یا ان سے ملنے کا ٹائم ہے وہ اس ایک ٹائم میں ضرور جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے تھوڑا سا سمائل جو ہے ضرور کریں then the fourth and very very important thing وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ جب آپ کا شوہر گھر آجائے آپ کا پارٹنر گھر آئے یعنی آپ کے جو ہسپنڈ ہے آپ کا مر جب گھر آتا ہے تو فورا ہم عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے nagging والی چیزیں جو ہوتی ہیں کہاں تھے کیا کیا اتنا لیٹ کیوں کر دیا تمہیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کب گزر جاتا ہے تمہیں گھر آنے کا ہی نہیں پتہ چلتا یا گھر میں یہ کام تھا وہ کام تھا تم توجہ ہی نہیں دیتے ہم فورا سے complaining اور جو blaming والی چیزیں ہیں شکایات جو ہوتی ہیں پورے دن کی وہ ہم شروع کر دیتے ہیں صرف صرف اور صرف 20 minutes جو ہوتے ہیں first 20 minutes جو ہوتے ہیں don't say anything don't complain یعنی کوئی شکایت مات کیجئے کوئی ایسی nagging والی چیز مات کیجئے کوئی جو کام باہر سے ہونے والا ہے اس کو مات کیجئے صرف 20 minutes کا ٹائم اگلے بندے کو آپ دے دیجئے تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ریکاور کر لے وہ جو آفس میں جو کچھ ہوا ہے وہ گھر میں آنے والی اس ریلیکس جو مور اس کا ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اس کا وہ ایکٹیویٹ ہو جانا چاہیے وہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائے تو then you start جو بھی آپ کی وہ بلا بلا چیزیں ہیں جو گھر کے مسئلے مسائل ہیں مسیبتے ہیں جو انکوائریز آپ نے کرنی ہے کہاں تھے کیا تھا کس سے ملے کس کے ساتھ کھانا گیا کیا کیا کچھ ہوا you may ask it later یعنی آپ 20 minutes کے بعد جو ہے وہ آپ ان سے پوچھیں گے تو آپ کو جواب بھی بہتر ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا ایک دم سے جو آپ ان کو attacking mode میں آپ جائیں گی اس میں آپ کو نہ جواب بہتر مل سکتا ہے نہ ہی آپ کا husband آپ کو properly attend کر سکتا ہے so 20 minutes at least let them get fresh اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا شروع کریں امید کرتی ہوں میری بہنوں اور بیٹھیوں کو اور جو میری ہمیج خواتین ہیں اور مجھ سے سینئر بھی ہیں ان سب کے لئے چار tips یعنی سب سے پہلے اپنی صفائی سترائی کا خیال لکھئے اپنے چہرے پر smile لکھئے then اپنے جو پارٹنر ہے اس کو nagging اس کے ساتھ جو ہے وہ مت کیجئے اور ایک اچھی خوشبو کا استعمال کیجئے یہ چار چیزیں جو ہیں آپ کے پارٹنر کا آپ کی طرف پر strongly attract کرتی ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے اپنا خیال لکھئے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ڈاوپے کے ساتھ